اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ آج کی ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے دو تین ماہ بعد رشتہ دار اور گھر والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت حاملہ ہوئی یا نہیں یہ سوال بہت ہی کامن ہے جس کی وجہ سے جوڑا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دو تین ماہ بعد ہی ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا بغیر وجہ کے میڈیسن استعمال کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے دیگر مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں میدہ حراب ہو جائے گا جگر میں گرمی ہو جائے گی اس طرح کے بہت سے مسائل سننے میں آتے ہیں مسئلہ تب بنتا ہے جب مرد تھوڑی دیر پاکستان میں رہ کے باہر جانا چاہتا ہو یا پہلے سے ہی باہر تھا تو چھٹی گزارنے آیا ہے دو تین ماہ چار ماہ کی اس کی چھٹی ہے تھوڑی اسی چھٹی ہے اب وہ اسی چھٹی میں چاہتا ہے کہ عورت حاملہ ہو جائے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ شادی کے بعد جو بچے کا ٹائم پیریڈ ہے حمل کا وہ تین ماہ نہیں ہوتا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دو ماہ میں تین ماہ میں ہی حمل ٹھہر جائے لیکن جب بھی شادی ہوتی ہے بندہ منٹلی طور پر چینج ہو جاتا ہے ہارمونل چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا ساٹھ ٹائم لگ سکتا ہے چھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں ایک سال بھی لگ سکتا ہے کم از کم ایک سال تک تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے اگر ایک سال کے بعد بھی حمل نہیں ہوتا اس کے بعد ڈاکٹر اور حکیموں کے ساتھ رجوع کرے اگر مرد جلدی باہر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے آج کا نسخہ اسی کام کے لیے بلکل آسان اور سادہ سا نسخہ ہے اور بلکل سادی سی چیز ہے آپ نے پنسار سے دماسہ بوٹی لے یعنی ہے یہ بلکل عام پائی جاتی ہے کانٹے دار بوٹی ہے یہ بوٹی پنسار سے لے یعنی ہے اگر آپ کے گردوں نواں میں یہ بوٹی لگی ہے تو وہیں سے آپ اسے اتار لیں یہ بوٹی لا کر اچھی طرح سے آپ نے اس کو کوٹ کر پیس کے کپڑ چھان کر لینا ہے کپڑ چھان اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس میں ہاردار کانٹے ہیں یہ کانٹیں آپ کو چپ سکتے ہیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کو یہ کانٹیں محسوس ہوں گے تو اس کو کپڑ چھان کر لیں اگر آپ سے اچھی طرح سے نہیں کوٹی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے تو آپ اس کا کہوا بھی بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ جتنی آپ سے کوٹی جاتی ہے آپ کوٹیں اگر تو آپ نے کپڑ چھان کر لی ہے تو کپڑ چھان کرنے کے بعد آدھی چمچ آپ نے روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے یہ پندرہ دن تک روٹین کے ساتھ آپ استعمال کریں گے میاں بیوی دونوں استعمال کریں گے چھوٹی چائے والی چمچ آدھی میاں بھی کھائے گا بیوی بھی کھائے گی دونوں روزانہ استعمال کریں گے پندرہ دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنا فضل فرما دے گا اگر آپ سے کپڑ چھان نہیں ہو رہی یا اچھی طرح سے کوٹی نہیں جاری تو آپ اس کا کہوہ بنا لیں ڈیڑھ کپ پانی لیں اس میں آدھی چمچ دماسہ بوٹی کی ڈالیں اگر دونوں نے استعمال کرنی ہے تو ایک چمچ دماسہ بوٹی اور تین کپ پانی کر لیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے کار لینا ہے جب اچھی طرح سے یہ پک جائے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اجزاء پانی میں اچھی طرح سے جذب ہو گئی ہیں جب دو کپ پانی رہ جائے تو آپ نے پانی اتار لینا ہے ایک کپ پانی میاں پی لے ایک کپ پانی بیوی پی لے یہ دونوں استعمال کریں انشاءاللہ و تعالیٰ پندنہ دنوں کے استعمال کے بعد حاملہ ہو جائے گی عورت اور مرد میں بھی قوت اور توانائی آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے دماثہ میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ سونے کے ساتھ تلنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کینسر پر کام کرتی ہے خون کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اگر اس کے فوائد کی بات کریں گے تو پورا دن گزر جائے گا ہم یہ چیزیں چھوڑ چکی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ یہ استعمال کریں اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان